پتیلہ لیں گے اس میں تقریباً ایک پیالی ہم جو ہے وہ کوکنگ آئل استعمال کریں گے ناظرین سب سے پہلے اس میں پیاز شامل کریں گے اور اس کو جو ہے اچھی طرح فرائی کریں گے ناظرین ہمارا پیاز جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے ہلکا سا اب اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ اور گرم سالہ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ناظرین اب جو ہے ادرک اور گرم سالہ اس میں جو ہے وہ اچھے طرقے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں جو ہے دوسرے مسالہ جات جس میں ایک کھانے کا چمچ لال مرچ کھوٹی ہوئی نمک حسب زائقہ اس میں ویسے میں ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپونز میں استعمال کر رہا ہوں ساتھ ایک ٹیبل سپونز میں ہلڈی پاورٹر استعمال کریں گے اب یہ مسالہ جات جاتا ہوں ہم ایڈ کر دیں گے